اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آپ کے سامنے دیکھیں یہ علامہ اکبال کا ایک شیر ہے تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں تو ابھی تو آپ کا سفر شروع ہوا ہے اور شاہین کی طرح آپ کو اوپر جانا ہے جتنی نظر بلندی پہ رکھیں گے اتنی زیادہ محنت کی عادت پڑے گی اتنے زیادہ مقاصد اونٹے ہوں گے اور اتنی زیادہ آپ کو رکھی ملے گی انشاءاللہ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے دھرائی کی ہے جو ہم نے پریکوزیشن سیکھی ہے ہمیں کتنی آتی ہے یہ آپ اپنی بک میں ایک پکچر دیکھیں آپ کے بک میں پکچر بنی ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہے آمنہ is late for school help her find her thing آمنہ is late for school آمنہ کو سکول سے دیر ہو رہی ہے help کا مطلب ہے مدد کریں her find her things اس کی چیزیں ڈھونڈنے میں find ہوتا ہے ڈھونڈنا اور hard things اس کی چیزیں سکول جانے کے لئے آپ کو پتہ ہے کیا کیا چیز چاہیئے ہوتی ہیں تو cupboard جو ہے cupboard وہ الماری کو کہتے ہیں cupboard cup board cupboard کہتے ہیں الماری کو جس میں کپڑے ٹانگتے ہیں پھر یہ ہے bed bed جو ہے وہ بستر کو کہتے ہیں پلنگ کو بھی کہتے ہیں یہ آپ پہلے چیزیں پڑھ شکے ہیں لیکن ہم preposition کرنے سے پہلے ان کو دھورا لیتے ہیں bed کہتے ہیں بستر یا پلنگ کو پھر ہے table table کہتے ہیں میں اس کو اب اس کمرے میں bed پڑا ہوا ہے table پڑا ہوا ہے وہ پیچھے الماری پڑی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ green color کا sofa پڑا ہوا ہے sofa کو اور یہ table کے اوپر جو ہے وہ ایک lunch box پڑا ہوا ہے بچے جو ہے انہیں جب بھوک لگتی ہے تو وہ گھر سے اپنے کھانے پینے کے لیے break time کے لیے لے کے جاتے ہیں lunch box میں اور آپ دیکھیں کہ bed کے اوپر یا پلنگ کے اوپر book کتاب بھی پڑی ہوئی ہے تو کتاب جو ہے book book اور آپ اگر دیکھیں تو یہ shoes پلنگ کے نیچے pink color کے جوتے نظر آ رہے ہیں تو جوتے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں shoes کیونکہ دو جوتے ہوتے ہیں ایک جوتے کو shoe کہتے ہیں جب ہم s لگا دیتے ہیں تو یہ بند جاتا ہے shoes پھر ایک green color کا sofa بھی پڑا ہوا ہے ایک green color کا sofa بھی پڑا ہوا ہے بیٹھنے کے لیے sofa استعمال ہوتا ہے sofa کو اردو میں بھی sofa ہی کہتے ہیں اور پھر یہ ایک school bag پڑا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے آپ school bag جاتے ہیں school جب جاتے ہیں تو اپنی books اپنی pencils اپنا eraser ساری چیزیں اپنے bag میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں shoes under the bed shoes under the bed shoes جو ہیں وہ bed کے نیچے ہیں اور نیچے کے لیے under آئے گا تو under is the preposition lunch box جو ہے وہ table کے اوپر پڑا ہوا ہے تو اوپر کے لیے ہم نے دیکھا تھا شاباش on lunch box is lunch box on the table آئے گا پھر ہے یہ آپ دیکھیں کہ bag تھوڑا سا sofa کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے لیے ہم کونسا لفظ استعمال کریں گے شاباش behind a bag behind the sofa اور پھر آپ نے دیکھا کہ uniform جو ہے وہ علماری میں لٹک رہا ہے تو جب کوئی چیز کسی چیز میں ہوتی ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں انشاباش uniform in the cupboard uniform علماری میں لٹکا ہوا ہے اور books جو ہیں وہ کس کے اوپر ہیں on the bed book on the bed book on the bed book جو ہے وہ بستر کے اوپر پڑی ہے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے یوٹیوب چینل پہ جائیں اس کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں